دیکھئے پردان منتری کسان سمان ندیو جنا کا اس بار بہت سارے کسانوں کو پیسہ نہیں ملا تھا بارویں کسٹ کا اس میں سے کچھ کسانے سے تھے جن کا لینڈ سیڈنگ اسٹیٹس میں نو لکھا رہا تھا ان کسانوں کو پیسہ نہیں ملا کچھ کسانوں نے آدھاری کیا وائسی کچھ کسانوں نے کوئی بینک کے سمان دیت پی ایف ماس بینک ریجیکٹ ہو رہا تھا ڈاٹا میں سے نہیں کر رہے تھے اس وجہ سے پیسہ نہیں ملا ہے تو جن کسانوں کا لینڈ سیڈنگ نو تھا ان کسانوں کا پیسہ ملنا آپ دیرے دیرے سٹارٹ ہو رہا ہے چلی آپ کو میں سٹے بائی سٹے پوری جانکاری بتانے کی کوشش کروں گا اور جن کسانوں نے آن لائن سودار کروایا تھا ان کسانوں کا کیا ہوگا اور اب پیسہ کون سا کسانوں کو مل رہا ہے چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تو کسانوں پر سب سے پہلے ہم پی ایم کسانی ہو جانا کا سٹیٹس اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم آپ کو ساری جانکاری بتاؤں گا جس کسانوں نے آن لائن ریکویسٹ ڈالی ہے لینڈ سیڈنگ کو نو سے یس کروانے کیلئے ان کو پیسہ مل رہا ہے یا پھر جنوں نے آف لائن سودار کروایا ان کو پیسہ مل رہا ہے تو یہاں پر ہم کسان کا سٹیٹس اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پر کسان کو اپنا رجسٹریسن نمبر اور موبائل نمبر ویسی جو بھی اپلاپ دھو ڈالنا ہوتا ہے ایمیز کو ڈالنا ہوتا ہے گے ڈٹا پر کلک کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر سٹیٹس اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس کھلے گا اب یہاں پر جن کا لینڈ سیڈنگ یس ہو چکا ہے ان کسانوں کو پیسہ ملنا دیرے دیرے سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن میں آپ سبھی کسان بھائیوں کو ایک بات کرنا فرم باتا دیتا ہوں جن کسانوں نے اون لائن مادیم سے ریکویسٹ ڈالی ہے لینڈ سیڈنگ کو نو سے یس کروانے کے لیے ان کسانوں کا اون لائن صدار نہیں ہوگا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہاں پر صرف آپ ریکویسٹ ڈال کر ادھکاریوں سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ میرا یہ پروبلم کیوں آ رہا ہے تو وہ آپ کے دستاویجوں کی یعنی آپ کے سٹیٹس کی جانس کریں گے اور اس کے بعد آپ کو ایک سجیسن دے گی آپ کو ایک میسیج دیں گے اپنی موبائل پر یا پھر آپ کو کول کے مادیم سے بھی وہ کرسی دکھری آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے بلیک پال سے ملی آپ اپنے پٹواری سے ملی آپ اپنے بلوک کے کرسی کاریالے میں جائیے وہاں پر جا کر آپ اپنے صدار کروائیے لیکن بہت سارے کسان کمیٹ میں صرف یہی پوچھتے ہیں کہ ہم نے 5 دن پہلے اون لین ریقویسٹ ڈالی تھی ہمارا ابھی تک لینڈ سیڈنگ صدار نہیں وہا ہے ہم نے 2 دن پہلے ریقویسٹ ڈالی تھی 7 دن پہلے ریقویسٹ ڈالی تھی کیونکہ میں نے آپ کو اون لین صدار کرنے کا بھی طریقہ بتایا تھا لیکن اون لین صدار کرنے کے طریقے میں ہمارا نوز سے یہ سوجائے گا وہ کسان دھیان دیں اور اپنے جو کرسی کاریالے میں جا کر بلوک میں جا کر صدار کروائیں آپ کا جو لیک پال وہاں پر بیٹھتا ہے وہ آپ کا صدار کر کے دیکھا لیک پال یعنی پٹواری ہوتا ہے وہ آپ کا صدار کر کے دے گا جو آپ کا لینڈ سیڈنگ نو ہو رہا ہے وہ آپ کی جمین کے دستاویز آپ سے لے گا اور کچھ آپ کو جان کر یا آپ سے وہ پوچھے گا اس کے بعد آپ کے جو صدار کر کے وہ کچھ دنوں میں یعنی دو سے پانس دنوں میں یہ لینڈ سیڈنگ ہے وہ نو سے یہ سو جائے گا تو آپ اون لائن کے شکر میں صدار کروانے کے لئے اگر ویٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر صرف آپ کو ایک سجیسن کے لئے میسیج ملے گا کہ اس طرح سے آپ صدار کروالیجے آپ کی فورم میں یہ گلتی ہے یہ دستاویج وہاں پر جا کر دیجئے الگ لگ راجو میں الگ لگ طرح کا جو پروسس ہوتا ہے اسی برقار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اون لائن اس طرح سے ریکویشٹ ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں اون لائن صدار نہیں ہوتا وہ آپ کی نہ ہی تو اون لائن آپ کی زمین کے دستاوے چیک کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کی جو زمین کے دستاوے چیک کر کے وہ صدار کر سکتے ہیں وہ صرف آپ کو سجیسن دے سکتے ہیں وہ صرف آپ کو ادھکاری کے پاس بیزنے کے لئے آپ کو میسیج کر سکتے ہیں جو کسان انتظار کر رہے تھے ان سبی کسانوں کے لئے میں تو پھر جان کر رہی تھے اور اب ہم بات کرتے ہیں لینڈ سیڈنگ یہ سونے پر آپ کو کیا کرنا ہوگا تو اس میں آپ کو لینڈ سیڈنگ اگر لینڈ سیڈنگ کی وجہ سے پیسہ رکھا ہوا ہے تو ان کسانوں کو کچھ نہیں کرنا ہوگا جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راجستان کی ریپورٹ ہے جہاں پر راجستان میں کسانوں کو جو پیسہ رکھا ہوا تھا وہ ملنا دیرے دیرے سٹارٹ ہو چکا ہے پی ایم کسان پردیش کے تیتر لاکھ سے ادھیک کسانوں کو سات دن میں ملیں گے 1468 کروڑ روپے یہ جانکار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کسانوں کو بینک خاتم پیسہ ملنا سٹارٹ بھی ہو چکا ہے کیونکہ دو دن پہلے کی نیوز ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو ویڈیو بنا کر بھی بتایا تھا اور جو کسان ابھی ونسیت ہیں ان کسانوں کو اپنا ڈاٹا صدار کروانا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ونسیت رہے کسان 6.37 لاکھ کسانوں نے EKYC نہیں کروئی کچھ کسانوں کا EKYC کی وجہ سے کچھ کسانوں کا جو لینڈ شیڈنگ کی وجہ سے اور کچھ کسان ہیں جن کا PFMS بینک کی وجہ سے یعنی ان کا بینک میں الگ نام پتا ہے اور ان کی زمین میں الگ نام پتا ہے ان کی آدھار کارڈ میں الگ نام پتا ہونے کی وجہ سے ہے ان کا ڈاٹا میس میچ ہو رہا تھا اور اسی وجہ سے اس بار پیسہ نہیں ملا ہے تو یہاں پر ساپ ساپ بتایا گئے ہیں اور پورٹل پر ابھی آپ PM کسانوں جنا کا status checker کہ آپ کی جانکاری پتا لگا سکتے ہیں کہ کس چیز میں آپ کی سمجھ یہ ہے اور بہت سارے سے کسان بھی ہیں جن کا status میں سب کچھ صحیح دکھا رہا ہے کوئی بھی problem نہیں ہے تو ان کسان کو comment کرتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ صحیح ہوتے ہوئے میں پیسہ کیوں نہیں ملا تو آپ کو اپنے بلوک میں جا کر جو کرسی کاری علیہ میں جو ادھکاری بیٹھتے ہیں یعنی آپ کا جو لیک پال ہوتا ہے آپ کا جو پٹواری ہوتا ہے سرکار ابھی بھی پیسہ دے رہی ہے آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے تیس نومبر سے پہلے پہلے سرکار جتنے بھی ونچت کسان ہیں ان کو ڈاٹا صدار کروانے کے بعد پیسہ دے گی اور جن کسانوں کو لگتا ہے کہ ہمارا سب کچھ صحیح ہوتے ہوئے پیسہ نہیں ملا ہے وہ آپ نے اپنے کرسی کاری علیہ میں جا کر اپنے لیک پال سے پٹوارے سے اور جو ادھکاری بیٹھتے ہیں ان سے ملیے گا وہ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ اس کمی کی وجہ سے آپ کو پیسہ نہیں ملا ہے کیونکہ اسٹیٹس میں ابھی اپ ڈیٹ اگر آپ کا کوئی غلط نہیں دکھا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی فورم میں آپ کی گلتی ہو جس کی وجہ سے آپ کا پیسہ نہیں ملا ہو ورنہ آپ کا پیسہ نہیں رکھتا اگر آپ کو کوئی بھی جان کر یا پھر سوال ہے تو ہمارے ساتھ جڑی رہی ہے ہم یہاں پر آپ کو ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں دھنیواد کسانمیتروں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں